سنجھے سنگھ کی زمانت کے بعد اور اب کئی بڑے خلاصے ہونے شروع ہو گئے ہیں دراصل کئی بڑی خبریں آ رہی ہیں درشکوں کیونکہ لمبے سمجھ سے سنجھے سنگھ جیل میں بند تھے اور اب جب بیتے کچھ دن پہلے ہی ان کو زمانت ملی ہے ایسے میں اب اس بات کی بھی شنکہ جتائی جا رہی ہے کہ اور کئی بڑے خلاصے ہوتو بھی نظر آ سکتے ہیں سب سے بڑی بات اس پورے معاملے کو لے کر یہ اٹھ رہی ہے کہ آخر کار اب کیاروین کے جریوال منیشہ سے سو دیا جیسے چہروں کو بھی اس بڑے معاملے میں راحت ملتے ہوئی نظر آ سکتی ہے اور کیا اس کے سنکیت اب ملنے شروع ہو گئے ہیں دراصل سنجھے سنگھ دنیش اروڑا کے اس بیان کے بعد گرفتار کیے گئے تھے لیکن اس بیان کو لے کر کے بھی اب آشنکہ جتائی جا رہی ہے اور کئی طریقے کی کہیں نہ کہیں اس پر سندے جنگ پاتے بھی کہیں جا رہی ہے دراصل بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں نے کارکرتاؤں نے جس طریقے سے اس پورے معاملے کو لے کر راجنیتی کی یا پھر اس کو کہیں نہ کہیں جس نیراتیو کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی دراصل اس بات کو لے کر اب آم آدمی پارٹی پوری طریقے سے آرپار کی لڑائی کے موڑ میں نظر آ رہی ہے اور دراصل اس معاملے کو لے کر کے کئی بار یہ اس پشٹ کرن دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے سمیں پر اس پورے معاملے کو لے کر اس تھی اور بزیادہ نازک بنتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اس کو لے کر کے اب تک عدیقاری کے روپ سے اگر دیکھا جائے درشکوں تو کوئی بھی پارٹی اس پورے معاملے پر یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ وہ اس کو لے کر کے اب جل سے جل جنتہ کے بیچ جائیں گے لیکن اتنا تا ہے کہ دوہزار چوبیس کی لوگ سبت چناؤں کو لے کر اس پورے معاملے پر سبی کی نظریں ٹک ہوئی ہیں کیونکہ اس کو جوڑ کر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھاج پا اور آپ دونوں ہی مل کر اس پورے معاملے کو لوگ سبت چناؤں میں بھناتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جس کو لے کر کے پہلے سے ہی پلاننگ کر لی گئی ہے فیلہ اس پورے معاملے کو لے کر کے اب بھی کئی بڑی خبریں آنی باقی ہے کیونکہ اس کو لے کر کے اب بھاج پا بھی ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہی ہے نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ